لگتا ہے کہ چناؤں سے پہلے بھاچپا انڈیا گڑ بندھن ہی نہیں توڑے گی بلکہ انڈیا گڑ بندھن کی سوتردھار کانگریس میں بھی جم کر توڑ پھوڑ کرے گی ابھی عشق شوہان گئے تھے ممبئی سے مہراج سے اور اب بڑا نام کملنات صاحب مدی پردیش کے پور مکہ منطری کملنات اپنے بیٹے سانسد بیٹے نکولنات کے ساتھ بھاچپا جوائن کر سکتے ہیں اس کی پوری پوری خبریں اور خوشبویں اڑ رہی ہیں خود کملنات دلی پہنچ گئے اور سنا ہے کہ بھاچپا کے عالی کمان سے ان کے ملاقات ہونے والی ہے بڑے بڑے نتاؤں سے کچھ سے ہو چکی کچھ سے اور ہوگی ایسی خبریں ہیں لیکن وہ دلی پہنچ گئے ہیں سپیشل بیمان سے جب بھی کوئی سپیشل بیمان سے اپنا علاقہ چھنوارا چھوڑ کے اگر کملنات پہنچیں کوئی بھی جاتا ہے سپیشل بیمان سے مسئلہ پھر سمجھ میں آ جاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھاچپا جوائن کر رہے ہیں آپ کو آف آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیوں افسائیت ہو رہے ہیں ریپورٹر سے پوچھتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوگا تو میں بتا دوں گا سوچئے کانگریس کا اتنا قدعوان نہیں تھا مکہ منتری بھی رہ چکا ہو کیابنٹ منسٹر سینٹرل میں بھی رہ چکا ہو کیا وہ اس سوال پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں مرتے دم تک بھاچپا میں نہیں جاؤں گا میرا پانچ چھ دشکوں کا ناتا ہے کانگریس سے میں کیسے جاؤں گا میں نہرو گاندی کی کانگریس میں اندھرا کے زمانے سے ہوں گاجیب کے زمانے سے میں کیوں بھاچپا میں جانے لگا ایسا کوئی انکار انہوں نے نہیں کیا سوچئے نا نارائن رارے مہراش کسیم رہے شتسینہ میں تھے کانگریس میں باد میں آئے وہ بھاچپا میں آگئے پھر عشق چوہر صاحب آگئے ان سے پہلے بھگوڑا صاحب آئے تھے یہ تین تین مکہ منتری پہلے ہی آلیڈی آ چکے تھے بھاچپا میں جو تو کانگریس سے ہی تھے اب یہ تیسرے جو کانگریس سے مکہ منتری رہے یہ بھی آ رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کیا وقار رہتا ہوگا کیا حیثیت اور کیا رتبہ رہتا ہوگا کہ ایک پارٹی سے جو بندہ مکہ منتری رہ چکا ہو مکہ منتری رہنے کے بعد موٹی ملائی کھانے کے بعد بڑی سیٹ پر سب سے بڑی سیٹ پر صوبے کی بیٹھنے کے بعد دوسری پارٹی میں چلا جائے اور چھوٹے چھوٹے اپنے سیسین جونیر نیتاؤں کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہوتا ہو کیسا لگتا ہوگا کیسے ایڈجسمنٹ ہوتا ہوگا لوگ لاج سے چلتی ہے راجنیتی کہا جاتا تھا لگتا نہیں کہ لوگ اور لاج کچھ بچی ہے اب افسر وادتہ کی راجنیتی ہے افسر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے نیا دروازہ کھلا ہوا ہے ویڈی شرما ہے پردیش ادیش بی جے پی کے مدھے پردیش کیا انہوں نے تو ساغت کیا اور انہوں نے رام مندر کی پرانت تشتہ میں کانگریس جو نہیں گئی تھی اسے بھگوان رام کی اپمان سے جوڑ دیا کانگریس نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھگوان رام کی پرانت پر تشتہ میں نہیں جا رہے کانگریس نے یہ کہا کہ ہم بھاچپا کے کارکرم میں نہیں جا رہے یہ اپمان بھاچپا کا تھا بے عزتی بھاچپا کی تھی بھاگوان رام کی نہیں تھی کیونکہ کانگریس کا کہنا تھا کہ پروگرام بھاچپا کروا رہی اس نے گلامرائز کر دیا ہے دھر ہم نہیں جائیں گے دو آمنے سامنے کے مکھے دل دیش کے کیسے ایک دوسرے کی پروگرام میں چلے جائیں گے بھاد میں جانا ہوگا کانگریس کے لوگوں کو جائیں گے بھاچپا تھوڑی نہ تہہ کرے گی کبانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ آہت ہیں کانگریس میں اس فیصلے سے کانگریس آلہ کمان کی بھاگوان رام کی پرانت پر تشتہ میں نہیں گئے اگر کمالنات بھی اشاروں میں کہا وہ بھی آہت ہیں کسی نے سوال کیا تھا کمالنات کا تو ان کا آپ جن کا نام دے رہے ہیں وہ بھی آہت ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہو رہے ہیں سولہ تاریخ کے بعد تب ہی اٹھ کر لیے تیز ہوئی کیا کمالنات جا رہا ہے اب پتہ یہ چلا ایسے بھی قیاس ہیں کہ نکلنات جو ان کے بیٹے ہیں ان کے جو ٹوٹر بائیو ایوہر سے کانگریس غائب ہو گئے ہیں کمالنات سے جو سوال دلی میں پوچھے گئے اور جیسے انہوں نے ڈپلومیٹک جواب دی انہوں نے ان جیسے قط کا نیتہ سیدھا انکار کرتا ہے سیدھا انکار کرتا ہے رہے کیا بات کر رہا ہے تمہارا دماغ خراب ہے میں بھاچپا میں جاؤں گا ایسا انہوں نے نہیں کہا دیگویجے سنگھ یہ بات کہتے رہے مدی پردیش میں بیٹھ کر جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا کمالنات بھاچپا جوائن کر رہے ہیں تب دیگویجے سنگھ وہ بھی پور مکہ منتری مدی پردیش کے اور کانگریس کی سینئے لیٹر انہوں نے یہ کہا میری ارے کلی بات ہوئی ہے وہ چنوالا میں ہے وہ اس قط کا نیتہ نہیں جا سکتا بھائی بھاچپا میں لیکن انہوں نے پتا ہی نہیں چلا کہ کب کمالنات اپنے بیٹے کے ساتھ دلی پہنچ گئے اب دلی میں ان کا کیسے سواغت ہوتا ہے اور پرانی پارٹی سے کیسے ویدائی ہوتی ہے اس پر سب ہی کی نظریں ٹھیک لیکن ایسا ہوا کیوں دراصل مدھی پردیش میں شرم ناک ہار ہوئی کانگریس کی اور دنیا بھر کے exit polls لوگوں کی امیدیں یہ کہہ نہیں تھی کہ کانگریس full flash mandate سے جیتے گی ہوا اس کی اُلٹا بھینکر سیٹے کم ہوئے اور ہار گئے ہار گئے تو کانگریس کو rethink کرنا پڑا کہ آپ کیا کریں یہ تو جیتی بھی بازی ہمارے وجہ کس کی ہے کیا اندر کسی نے اس ہار کی setting کی ہے کیا موٹا پیسہ لیا ہے یا موٹے عہدے کا وعدہ اسے ہوا ہے یا کوئی جاج اس کی رکی ہے کیا ہوا ہے خیر کانگریس کو لگا کی revive کرنا چاہیے مدبردیش کی کانگریس کو بی سی سی کو انہوں نے revise کر کے راہل گاندھی کے قریبی مانے جاتے ہیں یوہاں ہیں جیتو پٹواری ادھیاکش بنا دیا سرکار بھاچپا کی ہے تو اب کاملنات کے پاس پردیش ادھیاکشی پوسٹ بھی نہیں ہے اور چونکہ مکہ منتری وہ بنی نہیں سکتے بھاچپا کی سرکار تو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے وجود کی نئی تلاش میں کاملنات آگے بڑھنے کی سوشنے لگے کہ اب یہ سیکنڈ لائن کی پولٹیکس شروع ہو گئی اصل میں چکر یہ ہے کانگریس کے اندر کہ بہت سے پردیشوں میں ایسی جو لیڈرشپ ہے جو سوشتی بھلے ہم ریزرلٹ دے نہ دیں لیکن کرسی پہ ہم ہی رہیں لائیں ہم انڈا لیکن کھڑا رہا ہمارا جھنڈا ہمارے نام کا سکھا چاہے مجھے لگتا ہے پرسنالی کہ کانگریس کو اپنی تمام کمیٹیاں بھنگ کر جتنے بھی سینئر اور بھوڑے لیڈر سب کو لائن سے اٹھا دیں اور ایک نئی لیڈرشپ کھڑی کرنی چاہے ایک دو سینئرز کو رکھیں عزت کریں ان کے تجربے کام آتے ہیں لیکن یہ جو بپاوتی بنا رکھیے بہت سے لوگوں نے میں کسی کا نام نہیں لے رہا الگ الگ سوبوں میں اگر یہاں سے بیٹھ کے کوئی چاہے سونیا گاندی وغیرہ وہاں پر بدلنا سکتا بدل نہیں سکتے وہ اپنے باغی ویدھائک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں سیکھنا پڑے گا بھاج پا سے ہائی کمان کی پرچی جب وصندرہ راجے نے کھولی تھی راجستان میں وصندرہ چوک گئی تھی یہ کس کا نام اتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے میرے علاوہ پہلی بار کے بنے ویدھائک کو مکھے منتری بنا دیا عالی کمان نے چون نہیں کر سکا کچھ مہدھے پردیش اور چھتیس گرل میں بھی یہ ہوا کہ بلکل ایسا چہرہ جس پر چرچہ نہیں تھی پرانے تھے لیکن چرچہ نہیں تھی انہیں بنا دیا چون یہ سنگٹھن کیسے چلانا ہے کانگریس کو یہ سیکھنا ہوگا بھاجو پاسی یہاں سیکھنے کی گنجائش ہے اور یہ بڑے بڑے جتنی سیکندر ہیں ان سب کو چھاٹنا ہوگا ورنہ کبھی کون چلا یہ لوگ سیٹ گھیر کر بیٹھے ہیں نوجوانوں کو آنے نہیں دے رہے جو کام کر سکتے ہیں اور یہ لوگ خود کام نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو پہلل پولٹکس کرنی ہے آپ کو حکومت میں آنا ہے تو اپنا کیڈرل کھڑا کرنا ہوگا نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دے نہیں ہوگی اجائے کمان لللو کو کامیابی نہ حاصل کر سکے ہو اتر پردیش میں لیکن اجائے کمان لللو نام کا وہ شخص جو آپ پردیش ادھیقش نہیں ہے کانگریس کا اس نے اتنی بھاگ دوڑ کری اتنا بھاگا دوڑا ہے وہ دن رات چھایا رہا میڈیا میں کانگریس کا آدمی کمی چھاتا ہے میڈیا تو ایسے لوگوں کو کانگریس کو موقع دینا ہوگا کمان للات بی جے پی کے ہوتے ہیں نہ ہوتے ہیں اب اس سے کانگریس کو کوئی گھاٹا ہونا نہیں چاہا